حضرت عیشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ رمضان مبارک کے آخری عشرے کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مضبوطی کے ساتھ میں لنگی باندھ لیا کرتے تھے اور ان راتوں کا ایحا فرمانے لگتے تھے اور اپنے گھر کی عورتوں کو بھی جگانے کا حتمام فرمایا کرتے تھے اس حدیث کے اندر مضبوط لنگی باندھنے کا مطلب کوشش کے اندر زیادتے کا حتمام بھی ہو سکتا ہے اور اپنی بیویوں سے بلکل یہ احتراز بھی مراد ہو سکتا ہے بہرحال حضرت عیشہ رضی اللہ عنہ کی دوسری روایت کے اندر آتا ہے فرماتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہونے تک رمضان مبارک کے آخری عشرے کا اعتقاف فرماتے رہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے بعد آپ کی اجواز متعرات بھی پابندے کے ساتھ میں اعتقاف فرماتی تھی ایک حدیث کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ اعتقاف کرنے والا معتقف گناہوں سے خطاؤں سے محفوظ ہو جاتا ہے اور اس کے لئے اتنی نیکے لکھی جاتی ہے جتنا کہ کرنے والے کی نیکے لکھی جاتی ہے اس عدیث کے اندر اعتقاف کرنے والے کے دو نفع بیان کیے ہیں پہلا نفع یہ ہے کہ جو آدمی اعتقاف کرتا ہے تو اعتقاف کے ذریعے سے وہ گناہوں سے اس کی حفاظت ہو جاتی ہے کیونکہ بساوقات لغجش اور کوتائیوں کی وجہ سے آدمی ایسے حالات کے اندر پہنچ جاتا ہے کہ آدمی سے گناہ سرزد ہو جاتا ہے آدمی سے معصیت ہو جاتی ہے تو ایسے متبرک اور مقدس مہینے کے اندر گناہوں کا سرزد ہو جانا گناہوں کا ہو جانا معصیت کا ہو جانا بہت بڑا ظلم عظیم ہے اس لئے پہلا نفع یہ ہے کہ اعتقاف میں بیٹھنے کی وجہ سے آدمی گناہوں سے خطاوں سے محفوظ ہو جاتا ہے امن میں آ جاتا ہے دوسرا نفع اعتقاف میں بیٹھنے والے کا یہ ہوتا ہے کہ دوسرے عامال جیسے نماز جنازے کے اندر شرکت کرنا اور مریض کی عادت کرنا تو اعتقاف میں بیٹھنے کی وجہ سے اعتقاف کرنے والا جنازے کی نماز میں اور اسی طریقے سے کسی مریض کی عادت کے لئے تشریف نہیں رہا سکتا اس کے لئے جائز نہیں ہے شرکت کرنا لیکن اس اعتقاف کی وجہ سے جن عامال سے یہ محتقیف رکا رہا تو اس اعتقاف کرنے والے کو ان عامال کا جو اس نے عمل نہیں کیے بغیر کیے ہوئے ان کا ثوابی اس کو ملتا رہے گا میرے دوستو غور کرنے کی بات ہے سوچنے کی بات ہے کہ رمضان کے اندر اللہ کی عطا کرم بخشیز اور فیاض کا کیا عالم ہیں آدمی ایک عبادت کرتا ہے دس عبادتوں کا اس کو سوا ملتا ہے اس لئے آدمی کو چاہیے کہ اگر رمضان کے اندر پوڑی سی توجہ دے لے تو پھر اللہ تبارک و تعالی کی موصلہ دھار نعمتوں اور برکتوں اور رحمتوں سے وہ فیضیاب ہونے لگے گا اب اعتقاف کے لئے سب سے اہم اور ضروری بات یہ ہے کہ اعتقاف کہاں پر کرنا زیادہ فضلت رکھتا ہے اعتقاف کا زیادہ ثواب سب سے زیادہ ثواب مکہ کے اندر بیت اللہ کے اندر ہے اس کے بعد میں مدینہ کے اندر مسجد نوی کے اندر ثواب ہے اس کے بعد میں بیت المقدس کے اندر اس کے بعد جام مسجد کے اندر اس کے بعد میں پھر اپنے محلے کی مسجد کے اندر امام ابوہنفر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اعتقاف کے لئے جس مسجد کے اندر اعتقاف کیا جائے اس کے اندر پنج وقتہ نماز کا ہونا بھی ضروری ہے لیکن صاحبین فرماتے ہیں کہ شریح مسجد کا ہونا کافی ہے جماعت کا ہونا کافی نہیں ہے اسی طریقے سے عورتوں کا اعتقاف کرنا اپنے گھروں کے اندر ان کو چاہیے کہ اپنے گھروں کے اندر اگر مسجد متعین ہے کوئی جگہ نماز پڑھنے کی گھروں کے اندر متعین ہے تو اس کے اندر اعتقاف کی نیت سے بیٹھیں اور اگر مسجد متعین نہیں ہے تو اپنے کمرے کے اندر ایک کونے کے اندر بیٹھیں عورتوں کے لئے اعتقاف کرنا مردوں کے مقابلے میں زیادہ سہل اور آسان ہوتا ہے کہ عورتیں اپنے گھروں کے اندر اعتقاف کی نیت سے بیٹھیں اپنے گھر کی دیگر عورتوں سے بچیوں سے اپنے گھر کا کام بھی لیتی رہے کام کاج بھی کراتی رہے کاروبار کے اندر بھی گھر کے کاموں کے اندر بھی ہاتھ بٹواتی رہے اور ان سے کام لیتی رہے اور اس کو اعتقاق کا ثواب بھی مفتر ملتا رہے گا لیکن میرے دوستو اس کے باوجود عورتیں اکثر اس سنت سے معروم رہتی ہے موسیقی